سوال ہمارا یہ ہے الیکشن کمیشن کی اقین دہانیوں کے باوجود انتخابات میں تاخدیر کی کچھ اخواہیں سرگرم ہیں کیوں آمیر خاکوانی صاحب دیکھیں بنیدی بات بھی یہ ہی ہے کہ الیکشن کمیشن کا ذہر ہے مثل شیڈول کا اعلان بھی نہیں کیا انہوں نے بسیٰ آپ کی اس نمبروں کی افتر بھی کر دینا ہے چاہیے سیاسی سرگرمیوں میں نہیں ہے اس کا جوش نظر ہی آرہا سیاسی جماعتیں بھی جلسے نہیں کہا دی اور میرے خواہل ہے یہ ایک بڑا فیکٹر ہے اس پورے انسانے سرودان میں چل رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا چل رہا ہے پی ٹی آئی کے سب سے سیاسی سرگرمیاں مہور ہی ہوتی جاں پی ٹی آئی تو سپیس ہی جاتی نہیں کہ وہ جلسے کی کوئی بڑے جلسے کرنے کا سب سے زیادہ پیس کی پاکسان سیاری کے ساتھ میں سیئی ہو سکتا ہے موسیقی 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 تو اب اگر کوئی بھی عذر پیش کر کے انتخابات میں تاخیر کی جاتی ہے تو سمجھتے ہیں کوئی ایسی سیاسی جماعت جو سامنے آکے کھڑی ہو جائے گی اس فیصلے کے خلاف سیکیورٹی خطشات زاہر کیے جا رہے ہیں سیکیورٹی خطشات زاہر کیے جا رہے ہیں تو اگر میرا کھالا ہے کہ اگر ایلیکشن پورسپون ہوتے ہیں تو اچھا سائم ہی ہوگا پر مجھے لگ رہے ہیں پاکستان فیوز پارٹی کی طرف سے نمط ہم لگ رہے ہیں تو وہ بیوز پارٹی اس پر ریاکٹ کرے گی اور تنقیز بھی کرے گی چونکہ بیوز پارٹی کی اپنے سیس کی حکومت ہے یہ ایک یقین ہی ہے چوہر یہ ہے کوئی بغایر کی خطرہ بھی کاف نہیں ایلیکشن ہونے کی صورت میں تو وہ ان کی طرف سے سجاج ہوگا اور پی ٹی کی طرف سے ہوگا پی ایمیل ایسی طرف سے نہیں ہوگا جی جو آئی کی طرف نہیں ہوگا اب یہ بات نوٹ کر لے جی جو آئی کی اپنی صورت ہے مہت فراب ہے مولانا سے اپنے جروعی ضلاف میں ایکی کے ضلاف میں دیرہ دیرشمائل خان وہاں بانو لکھی بروس وہاں بہت ادار مسائلوں کے در آ رہے ہیں اور مولانا فضیر امان خود جیس کی سے گوھر کر رہے ہیں ملچستان سے بھی لکھتے لڑے تھا کہ وہاں سے بھی سیٹ نکال کے ایمانے دے بانتے گئے تو جی جو آئی کی اپنے ہمی لہن کے لیے اگر دیلے ہوتا تھا یہ ہے اب دیکھیں گے کیوں پرہنگی بلکہ ان کی شیرباز سے یہ اثر ہوگا گلیشن ہونا نہیں چاہیے دیلے تو میں تو باتتا ہوں خاندی فائلنسو صاحب نے ہم سب کو بارل کی حضاری آبی پاس مفرودے کی دوروں میں نہ کریں تو ہم تو یہی پرد کر رہے ہیں کہ الیکشن ہر حال میں ہر دن سورت حال میں آٹھ پڑوی کو بھی ہوں گے اور ہونے چاہیے اور تمام سیاسی جمعاتوں کو بھی اسی پر مدل ڈالنا چاہیے